چہرہ ہے کہ انوار دعا لمد صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برک آرز ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے عبرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سرئیہ لبصورت یاکوت شواؤں میں دلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خالقہ میار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمزے دلِ حسنی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظِ روحِ لوہ و قلم ہیں باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدہ کی زباہ بول رہی ہے خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل قرآت ہے کہ اسرارِ جہاں کھول رہی ہے یہ داگ یہ شیرازہِ شبنم کے طرح سے یاکوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہِ تابِ لبِ دندانِ پیغمبر حرفِ بَسَنَا خَانِی خَامَا بَسَرِیْرِ یہ موجِ تبصم ہے کہ رنگوں کی تنک ہے یہ اکسِ مطانت ہے کہ ٹھیرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدیں ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آنسوں ہیں کہ الہام کی رمجم کہنے کو تو ملبوسِ بشر اوڑ کے آیا کہنے کو تو ملبوسِ بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تو فاقوں پہ گذری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا تو نے ہی سکھائی تنیزِ من و یزدان انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ دستارِ یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارہ مہتاب کے لئے مہتاب کے لئے